دوستو آج بہت بڑا کرانتی کاری دن ہے کیول پنجاب کے لیے نہیں پورے دیش کے لیے کرانتی کاری دن ہے ہمارے دیش کے ستنترتہ سینانیوں نے شہید اعظم بھگت سنگھ نے ان لوگوں نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ ایک دن دیش آجاد ہوگا اور دیش کے آجاد ہونے کے بعد لوگ سرکاری دفتروں کے چکر کاٹیں گے انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ دیش کے آجاد ہونے کے بعد لوگوں کو سہولیت ملے گی اچھی شکشہ ملے گی اچھا سواست ملے گا دوائیاں ملیں گی اچھی سڑکیں ملیں گی بجلی ملے گی پانی ملے گی لیکن پچھلے پچھتر سال کے اندر جس طرح کا سسٹم ہمارے دیش کے اندر ہے آج اگر آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرانا ہو سرکاری دفتروں کے اتنے چکر لگانے پڑتے ہیں اتنے چکر لگانے پڑتے ہیں تو آج پنجاب کے اندر یہ جو کام شروع ہونے جا رہا ہے یہ کسی کرانتی سے کم نہیں ہے بہت بڑا کرانتی کاری قدم ہے یہ کام پچھتر سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا ابھی جیسے آپ نے پکچر میں دیکھا آپ کو سرکاری دفتر میں کوئی کام کرانا ہو دفتر سے چھٹی لینی پڑتی ہے اپنا کھیتی باڑی کا کام چھوڑنا پڑتا ہے دکان کو تالہ لگانا پڑتا ہے دفتر میں جاتے ہو لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہونا پڑتا ہے اور جب آپ کا نمبر آتا ہے تو دفتر بند ہو جاتا ہے ایک چکر دو چکر تین چکر لگانے کے بعد تھک ہار کے آدمی کسی دلال کو پکڑتا ہے کہ یار میرا کام کرا دے پیسے لے لے دلال کو پیسے دینے پڑتے ہیں رشوت دینے پڑتی ہے پھر جا کے آپ کا کام ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے دیش کو اجاد نہیں کرایا تھا آج یہ جو کام پنجاب کے اندر شروع کیا جا رہا ہے اب آپ کو سرکاری دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے اب سرکاری دفتر اب منتری اب مکھے منتری اب احملے جتنے کام آپ کے ہیں وہ سارے کام آپ کے گھر بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ کہنے کو آج تیرالیس سیوائیں شروع کی جا رہی ہیں لیکن یہ تیرالیس سیوائیں نہیں ہیں میں ابھی بات کر رہا تھا 99% سے زیادہ سرکاری سیوائیں اب آپ کو پنجاب کے اندر گھر بیٹھے ملنی چالو ہو جائیں گے اور دھیرے دھیرے کر کے سو پرتیشت سیوائیں پنجاب سرکار کی جتنی سیوائیں ہیں ساری سیوائیں آپ کو گھر بیٹھے ملیں گی اور ایک دن ایسا آئے گا دھیرے دھیرے کر کے پنجاب سرکار کے دفتروں پر تعلے لگا دیں گے آپ کو دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو آج آج بہت بڑا کرانتی کاری دن ہے کیول پنجاب کے لیے نہیں پورے دیش کے لیے کرانتی کاری دن ہے ہمارے دیش کے ستنترتہ سینانیوں نے شہید آزم بھگت سنگھ نے ان لوگوں نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ ایک دن دیش آجاد ہوگا اور دیش کے آجاد ہونے کے بعد لوگ سرکاری دفتروں کے چکر کٹیں گے انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ دیش کے آجاد ہونے کے بعد لوگوں کو سہولیت ملے گی اچھی شکشہ ملے گی اچھا سواست ملے گا دوائیاں ملیں گی اچھی سڑکیں ملیں گی بجلی ملے گی پانی ملے گی لیکن پچھلے پچھتر سال کے اندر جس طرح کا سسٹم ہمارے دیش کے اندر ہے آج اگر آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرانا ہو سرکاری دفتروں کے اتنے چکر لگانے پڑتے ہیں اتنے چکر لگانے پڑتے ہیں تو آج پنجاب کے اندر یہ جو کام شروع ہونے جا رہا ہے یہ کسی کرانتی سے کم نہیں ہے بہت بڑا کرانتی کاری قدم ہے یہ کام پچھتر سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا ابھی جیسے آپ نے پکچر میں دیکھا آپ کو سرکاری دفتر میں کوئی کام کرانا ہو دفتر سے چھٹی لینی پڑتی ہے اپنا کھیتی باڑی کا کام چھوڑنا پڑتا ہے دکان کو تالہ لگانا پڑتا ہے دفتر میں جاتے ہو لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہونا پڑتا ہے اور جب آپ کا نمبر آتا ہے تو دفتر بند ہو جاتا ہے ایک چکر دو چکر تین چکر لگانے کے بعد تھک ہار کے آدمی کسی دلال کو پکڑتا ہے کہ یار میرا کام کرا دے پیسے لے لے دلال کو پیسے دینے پڑتے ہیں رشوت دینے پڑتی ہے پھر جا کے آپ کا کام ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے دیش کو آجاد نہیں کرایا تھا آج یہ جو کام پنجاب کے اندر شروع کیا جا رہا ہے اب آپ کو سرکاری دفتر جانے کی جرورت نہیں ہے اب سرکاری دفتر اب منتری اب مکھے منتری اب احملے جتنے کام آپ کے ہیں وہ سارے کام آپ کے گھر بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ کہنے کو آج تیرالیس سیوائیں شروع کی جا رہی ہیں لیکن یہ تیرالیس سیوائیں نہیں ہیں میں ابھی بات کر رہا تھا 99 پرتیشت سے جہدہ سرکاری سیوائیں اب آپ کو پنجاب کے اندر گھر بیٹھے ملنی چال ہو جائیں گے اور دھیرے دھیرے کر کے سو پرتیشت سے جوائیں پنجاب سرکار کی جتنی سیوائیں ہیں ساری سیوائیں آپ کو گھر بیٹھے ملیں گی اور ایک دن ایسا آئے گا دھیرے دھیرے کر کے پنجاب سرکار کے دفتروں پر تعلے لگا دیں گے آپ کو دفتر جانے کی جرورت ہی نہیں ہے